ہنر مند افراد کو معاشرے کا قیمتی سرمایہ کہا جاتا ہے جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے افراد اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے چینل پر آپ ایسے بہت سی مشہور شخصیات کے واقعات سن اور دیکھ چکے ہیں جنہوں نے اپنے ہنر کے صحیح استعمال سے نئی تاریخ رقم کر دی آج بھی ہم ایک ایسے برینڈ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا کا نمبر ون لگجری برینڈ کہا جاتا ہے لوی ویٹون جس کی قدر و قیمت اس وقت تیس ارب ڈالرز سے زیادہ ہے ایک ایسے نوجوان کی تخلیق ہے جس نے اپنے ہنر کو صحیح وقت پر اور درست مقصد کے لیے استعمال کیا آج دنیا کی بہت سی نامبر شخصیات انیسویں صدی میں تخلیق کیا گیا یہ برینڈ استعمال کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں لیکن اس کامیابی کا سفر مشرقی فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں آنچائے سے شروع ہوا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو لوی ویتون 1821 میں ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوئے اس دور میں فرانس نپولین کی جنگوں سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار تھا اور دوسرے کسانوں کی طرح لوی کا خاندان بھی دیوالیا ہو چکا تھا لوی کے پاس چھوٹی عمر سے ہی اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں تھا لوی کی عمر دس سال ہوئی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جس کے فوراں بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لیا اور لوی کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو گئی سوتیلی ماں کے انتہائی برے سلوک سے لوی ویتون نے تین سال بعد تنگ آ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا صرف تیرہ سال کی عمر میں خالی جیب اور بھوک سے نڈھال لوی نے پیرس پہنچ کر مہنت مزدوری شروع کر دی اور پھر لکڑی، دھات، پتھر اور کپڑے کے مختلف کاریگروں کے ساتھ مل کر کام سیکھنے لگے سخت مہنت کے باوجود لوی کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی اور پیرس کی شدید سردی میں وہ صرف ایک چادر اڑ کر جنگل میں سونے پر مجبور ہو گئے ان دنوں پیرس تک فرانس کی پہلی ریلوے لائن کا آغاز ہو چکا تھا جس سے سفر زیادہ آسان ہونے پر سنتی ترقی کا آغاز ہو گیا اس جدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کاریگروں نے ریل گاڑی میں سفر کرنے والے عمراء کے لیے مختلف ڈیزائن کے صندوق تیار کرنا شروع کر دیئے جو اکثر آلات پینٹنگز اور آلات فرنیچر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور انہیں ایسے صندوقوں کی ضرورت ہوتی تھی جن میں یہ اشیاء ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہیں لوی وطون نے پیرس آ کر جو ہنر سیکھے اب انہیں استعمال کرنے کا وقت آ چکا تھا خوش قسمتی سے مونسیو ماخیچل نامی ایک ماہر کاریگر نے لوی کو مددگار کے طور پر اپنی ورک شاپ میں ملازم رکھ لیا یہاں آمدنی تو زیادہ نہیں تھی لیکن سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا اور لوی نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا وہ ماخیچل کے گاہکوں میں جلد ہی مقبول ہو گئے اور کچھ عرصے بعد اٹھارہ سو تریپن میں فرانس کی ملکہ نے انہیں اپنا صندوق ساز مقرر کر لیا ایک سال تک ملکہ کے لیے کام کرنے کے بعد لوی کی شہرت کو چار چاند لگ چکے تھے اور یوں انہوں نے پیرس میں اپنی پہلی دکان کھول لی لوی وطون نے آغاز ہی سے ایسے ڈیزائن اپنائے جنہوں نے اس شعبے کے میار کو بدل کر رکھ دیا اس وقت روایتی صندوق چمڑے سے تیار کیے جاتے تھے جنہیں مستطیل شکل دی جاتی تھی ان صندوقوں کے ڈھکن نین دائرے کی شکل میں بنائے جاتے تھے تاکہ بارش کی صورت میں پانی ان کے اوپر سے بہ کر گر جائے لیکن اس ڈیزائن کی وجہ سے سفر کے دوران صندوقوں کو اوپر نیچے رکھنا ناممکن تھا ان مسائل سے نمٹنے کے لیے لوی نے چمڑے کے بجائے کینویس کا استعمال شروع کر دیا جو چمڑے کے مقابلے میں ہلکا پائے دار اور وارٹر پروف تھا انہوں نے صندوق کے ڈھکن کو چپٹا کر دیا تاکہ سفر کے دوران ایک سے زیادہ صندوق اوپر نیچے رکھے جا سکے وارٹر پروفنگ کرنے کی وجہ سے کینویس پر ہلکا سرمئی رنگ نمائی ہو گیا جس سے صندوق زیادہ صاف اور جدید نظر آنے لگا لوی وطون نے کینویس کے استعمال سے تہدار صندوق بھی متعرف کروائے جنہوں نے اس شعبے کو ایک نئی شکل دے دی آغاز میں ان صندوقوں کی فروخت انتہائی کم رہی لیکن دو سال کے عرصے میں ہی اس کے تمام ڈیزائن مقبول ہو گئے کچھ عرصے بعد اٹھارہ سو سرسٹھ میں لوی نے ایک نئی اجاد کے ساتھ دنیا کو حیران کر دیا یعنی خواتین کے لیے ہینڈ بیگ ان دنوں ہینڈ بیگ کا استعمال پسند نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنے بھاری بھرکم ڈیزائن کی وجہ سے غیر محذب تصور کیا جاتے تھے لوی کا خیال تھا کہ ہینڈ بیگ کو کینویس سے تیار کیا جائے تو یہ جلد مقبولیت حاصل کر لیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا لوی وطون کے تیار کردہ ہینڈ بیگز نے جلد ہی شہرت حاصل کر لی اور اس کے مختلف ڈیزائن خواتین میں تیزی سے مقبول ہونے لگے مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوی نے آخر کار اپنے بیٹے جارجز کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اپنے والد کی طرح جارجز کے نئے آئیڈیاز نے بھی اس شعبے کو نیا رنگ دے دیا اس نے ایک ٹمبلر لوک تیار کیا جس نے صندوق کو انتہائی محفوظ بنا دیا کیونکہ اسے بہ آسانی کھولا نہیں جا سکتا تھا لوی وطون کی مصنوعات کی مانگ مزید بڑھ چکی تھی لیکن پھر ایسی جنگ شروع ہو گئی جس نے لوی کے کاروبار کو تباہ اور اسے ایک بار پھر بے گھر کر دیا لوی کے کاروبار کے اروج پر اٹھارہ سو ستر میں فرانس اور جرمنی کے درمیان شروع ہونے والی جنگ نے لوی اور ان کے خاندان کو اپنا گھر اور کاروبار چھوڑ کر پیرس سے نکلنے پر مجبور کر دیا جنگ کے خاتمے تک یہ خاندان بھی ہزاروں پناہ گزینوں کے ساتھ ایک تنگ پناہ گاہ میں مقیم رہا جنگ ختم ہوئی تو لوی خاندان پیرس واپس آ گیا لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ان کا سارا سامان چوری اور ورک شاپ تباہ ہو چکی ہے اپنی جمع پونجی استعمال کرتے ہوئے لوی نے فوری طور پر اپنی ورک شاپ کی دوبارہ تعمیر اور دکان کے لیے نئی جگہ تلاش کرنے کا کام شروع کر دیا جنگ کی وجہ سے جائداد کی قیمتیں گر چکی تھی اور لوی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہترین علاقے میں دکان خرید لی چند مہینوں کے اندر ہی یہ کاروبار دوبارہ سے پھلنے پھولنے لگا اور اب لوی کو پوری دنیا سے آرڈر موصول ہو رہے تھے کپڑا سازی کی سنت ترقی کر چکی تھی اور اب اس پر اپنی مرضی کا ڈیزائن بنوایا جا سکتا تھا لوی نے اپنے صندوقوں کے لیے دھاری دار پیٹرن کا انتخاب کیا اور نئے ڈیزائن پر فوری کام کا آغاز کر دیا اس سے لوی کے گاہکوں کو یہ موقع بھی میسر آیا کہ وہ دنیا کو یہ دکھائیں کہ وہ کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں اس نئے ڈیزائن نے جال سازوں کے لیے لوی کے کام کی نقل تیار کرنا بھی مشکل بنا دیا اس کے بعد لوی وطان کو پوری دنیا سے اتنے آرڈرز ملے کہ 1885 میں انہوں نے لندن میں بھی ایک دکان کھول لی اس اقدام نے مزید آلہ شخصیات کو لوی وطان کا گرویدہ بنا دیا جن میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں مصر اور سودان کے حکمران اسماعیل پاشا اور سپین کے شہنشاہ الفونسو ٹویلف بھی شامل تھے اب لوی کو ایسا واحد ڈیزائنر تسلیم کیا جاتا تھا جن کی مسنوعات اشرافیہ کے گھروں سے لے کر دنیا بھر کے بارانی جنگلات میں بھی استعمال کی جاتی ہیں ایسے میں لوی نے مسنوعات کے انتخاب کو آسان بنانے کے لیے اپنا پہلا کیٹالوگ جاری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اسی سال لوی خاندان کو ایک غیر متوقع سانحہ پیش آ گیا 1892 میں لوی وطان بہتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے لیکن ان کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اب یہ جارجز پر منحصر تھا کہ وہ اپنے والد کے ناکام منصوبوں کو آگے بڑھائے جارجز نے فوری طور پر کاروبار کو توسی دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے عالمی میلے میں شرکت کے لیے امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ لوی وطان کی مسنوعات کو ایک بین الاقوامی سیلز نیٹورک کی ضرورت ہے اور خوش قسمتی سے شکاگو میں اس کی ملاقات امریکی پوسٹ ماسٹر جنرل جان وانا مارک سے ہو گئی جو اس کام کے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتا تھا جان نے جارجز وطان کو ڈپارٹمنٹ سٹور بنانے کا مشورہ دیا اور پرائس ٹیک ایجاد کیا جارجز سے ملاقات کے بعد جان وانا میکر نے اٹھارہ سو چھانوے میں نیو یارک میں موجود اپنے ڈپارٹمنٹ سٹور میں لوی وطان کی مسنوعات فروخت کرنا شروع کر دیں اسی دوران جارجز نے اپنے والد کی یاد میں ایک مونوگرام بھی تیار کیا جس میں پھولوں کے ساتھ انگریزی حرف ل اور وی آپس میں جڑے ہوئے دکھائے گئے گاہک ان مسنوعات پر مونوگرام دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس سے پہلے وہ صندوقوں اور ہینڈ بیکس پر اپنے نام تحریر کروانے کے عادی تھے اس کے بعد سے جارجز اور اس کے بیٹے گییسٹن نے لوی وطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئے ڈیزائن تخلیق کیے اس دوران جارجز نے پورا امریکہ گھوم کر اپنا سیلز نیٹورک بھی مضبوط کر لیا اپنے والد کی طرح جارجز بھی کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پرعظم تھا لیکن تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہر آیا انیس سو چھتیس میں جارجز کا انتقال ہو گیا اب تمام ذمہ داری گیسٹن کے کاندھوں پر آ چکی تھی لیکن کچھ ہی عرصے میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا اور لوی وطان کے تمام معاہدے منسوخ اور سٹور بند کر دیے گئے جنگ ختم ہونے کے بعد انیس سو چھالیس میں گیسٹن نے اپنے بیٹوں ہنری جیکس اور کلاڈ کو کمپنی کی تعمیر نو کا کام سو دیا اپنے والد کی رہنمائی میں تینوں نے اپنا کام انتہائی تندہی سے جاری رکھا لیکن انیس سو ستر میں گیسٹن کے انتقال کے بعد ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا انتہائی مقبول مسنوعات کی شہرت کم ہونے لگی ہنری جیکس اور کلاڈ کے درمیان کمپنی چلانے کے طریقہ کار میں اختلافات سامنے آ گئے چنانچہ انہوں نے اپنے بہنوئی ہنری راکامی سے کہا کہ وہ کاروبار کو سمحلے ہنری نے لوی وطان کے ساتھ ہی بڑے منافع کے لیے سٹیل ٹریڈنگ کمپنی سٹائنوک سٹیل کی بھی بنیاد رکھ دی اپنی کاروباری زہانت اور تجربے کی بنیاد پر ہنری نے 1978 میں ایشیا کی مارکٹ تک رسائی حاصل کر لی اور یوں چھے سالوں کے اندر لوی وطان کی فروغ دو کروڑ ڈالر سے بڑھ کر چھبیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہنری نے 1984 میں ال وی کو پبلک کر دیا اور دس لاکھ سے زائد شیئرز فروغت ہونے کے بعد کمپنی کی مسنوعات کا سٹاک ختم ہو گیا دو ماہ بعد لوی وطان کے سٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہوا ایسے میں تجزیہ کاروں نے لوی وطان کی جالی مسنوعات کا خطشہ ظاہر کیا جس سے اصل کمپنی کی فروغت میں کمی آ سکتی ہے لیکن ہنری نے پوری دنیا میں سٹورز کھولنے کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے صرف چند ہی سال میں تجزیہ کاروں کو غلط ثابت کر دیا لوی وطان کی فروغت تقریباً ایک عرب ڈالرز تک پہنچ گئی ایسے میں ہنری نے فرانس کی مشہور کمپنی مویٹ ہینیسی کے ساتھ مل کر ایک پرتائیوش سامان تیار کرنے کی کمپنی الوی ایم ایچ کی بنیاد رکھ دی اس انزمام سے جہاں لوی وطان کو اپنی سرمایہ کاری میں اضافے کا موقع میسر آیا وہیں ہنری انتظامی امور میں مویٹ ہینیسی کے صدر ایلین شیویلیر کے ساتھ تنازیات کا شکار ہو گیا کنٹرول حاصل کرنے کی امید میں ہنری نے برنارڈ آرڈ نارٹ نامی پروپرٹی ڈیویلیپر کو اپنا اتحادی بننے کی پیشکش کی لیکن کچھ ہی عرصے میں ہنری نے محسوس کیا کہ برنارڈ نے کمپنی کا کنٹرول خود حاصل کرنے کے لیے مویٹ ہینیسی کی حمایت حاصل کر لی ہے ہنری اور برنارڈ کے درمیان قانونی جنگ شروع ہو گئی اور عدالت نے برنارڈ کی حمایت کرتے ہوئے ہنری کو اہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد لوی وطان دوسرے لکجری برینڈز کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا کچھ عرصے بعد لوی وطان کمپنی نے ایو کارسال کی قیادت میں کمپنی کے بانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کمپنی کو نئی زندگی دے دی لوی وطان کمپنی نے معروف ڈیزائنرز کو اپنی سومی سالگرہ کے موقع پر اپنے مونوگرام کے ساتھ نئے ہینڈ بیک ڈیزائن کرنے کے لیے مدھو کیا اس تعاون کو خوب بزیرائی ملی اور لوی وطان ایک بار پھر مقبول برینڈ بن گیا ایک سال بعد انیس سو ستانوے میں مارک جیکبز نامی ایک ڈیزائنر کے خدمات حاصل کی گئی جس نے اپنی پہلی ریڈی ٹو ویر لائن لانچ کر دی اس کے بعد لوی وطان نے گھڑیوں زیورات اور دوب کے چشموں کی رینج بھی متعارف کروا دی آج لوی وطان کو دنیا میں نمبر ایک لگجری برینڈ تصور کیا جاتا ہے جس کی مارکٹ ویلیو تیس ارب ڈالرز سے زائد ہے ایک بے گھر تیرہ سالہ لڑکے کی جدو جہد اور ہنرمندی سے شروع ہونے والی یہ داستان ابھی تک جاری ہے اگر آپ دنیا کے دوسرے بہت سے ٹاپ برینڈز کے آغاز اور اروج کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں موسیقی